موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام استقبال ہے ایک نئے ولوگ میں امید ہے آپ سب حضرات خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے میں اس وقت ممبئی سنٹرل اور ناک پارا کے درمیان کے علاقے میں ہوں جس علاقے کو کمارٹی پورا کہا جاتا ہے اور کمارٹی پورا میں داخل ہوتے ہوئے بائیں جانب یہاں پر میں جس جگہ کھڑا ہوں ایک تھیئٹر ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا الیکزنڈرا سینیما جہاں پر فحش فلموں کی نمائش کی جاتی تھی اور اس تھیئٹر میں فلم دیکھنے والے زیادہ تر ایسے لوگ تھے جو کمارٹی پورا میں توائف کے پاس جسمانی تعلقات قائم کرنی کیلئے آتے تھے چونکہ علاقے کے لوگوں نے آغاز ہی سے اس سینیما گھر اور کمارٹی پورا میں توائف اور پروسٹیوشن کی سرگرمیوں کو لے کر مخالفت کی لیکن کمارٹی پورا میں توائف کی فحش سرگرمیوں پر روک لگانے میں حکومت اور انتظامیہ ناکام رہی لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دو ہزار گیارہ عیسوی میں ایک مقام بلڈر محترم جناب رفیق دودھوالا صاحب کو اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم کارنامے کے لئے قبول کیا اور انہوں نے الحمدللہ اس پندرہ ہزار سکوئر فوٹ جگہ کو سینیما سمیت خرید لیا اور اللہ رب العزت کے پاکیزہ گھر میں تبدیل کر لیا یعنی الحمدللہ اب یہ تھیٹر تھیٹر نہیں رہا بلکہ اللہ کا پاک گھر مسجد بن چکی ہے اب حالات بدل چکے ہیں اور الحمدللہ جہاں پہلے فحش فلمیں دکھائی جاتی تھی آج اللہ کا گھر مسجد قائم ہے اور جہاں پہلے ننگا ناچ ہوتا تھا آج لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں پہلے جہاں فحشکاری اور شیطانی حرکتیں ہوتی تھی آج اللہ کے پاک نام کی صدائیں بلند ہو رہی ہے جہاں لوگ شراب کے نشے میں دھتھ ہو کر پڑے رہتے تھے آج یہاں لوگ اللہ کے حضور سجداریز ہو رہے ہیں اور الحمدللہ یہ جگہ اب عبادتوں اور مذہبی کاموں اور رفاہی کاموں اور دعوت و تبلیغ کے عظیم کاموں میں استعمال ہو رہی ہے ناظرین اکرام ایک وہ دور تھا جب اس تھیئٹر کے سامنے سے اہل و ایال کے ساتھ فیملی کے ساتھ گزرنے میں شرمندگی ہوتی تھی کیونکہ سینیما گھر کے باہر فحش پوسٹر لگے ہوئے ہوتے تھے آج الحمدللہ ان فحش تصاویر کی جگہ پر احادیث اور اسلامی باتیں آویزہ ہو رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے بندے کو دو تین مرتبہ یہاں نماز پڑھنے کا شرف بھی حاصل ہوا ہے میں نے سوچا کہ آپ حضرت کے سامنے بھی اس کا ایک فلوک بنا کر پیش کیا جائے دعا فرمائیں ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس گھر کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے آباد رکھے مسلیوں سے نمازیوں سے اور اس گھر کے ذریعے سے جتنے بھی ملی اور تنظیمی کام ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی شرف قبول اتا کریں اور اللہ تعالی اپنے اس پاکیزہ گھر کو شر کے مٹنے اور مزید خیر و بھلائی کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنائیں تو دوستوں ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں کسی دوسرے ویلوگ میں تب تک کے لیے شکریہ جزاکم اللہ خیرہ ملتے ہیں کسی دوسرے ویڈیو پسند آئے تو